اسلام علیکم فرنڈز ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آئی جی بیوٹی جو ٹرانزیسٹر ہے اس کو ڈیجیٹل ملٹی میٹر سے کیسے چیک کر دیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ آئی جی بیوٹی کا جو فل فارم ہے وہ کیا ہے وہ ہے انسولیٹڈ کیٹ بائی پولر ٹرانزیسٹر اس کے سوچنگ بولٹیج ہے وہ بہت ہے ون کیوی سے بھی اوپر یہ کام کرتا ہے اور امپیر بھی بہت زیادہ مطلب 200-300 امپیر تک بھی آئی جی بیوٹی مارکن میں اویلیبل ہیں جبکہ نارمل ٹرانزیسٹر کم بولٹیج پہ کام کرتے ہیں دو تین سو بولٹیج پہ کام کرتے ہیں یا موسفیٹ اگر ہیں تو وہ موسلی سکس ہندرڈ بولٹیج پہ کام کرتے ہیں اس سے زیادہ ان کے میں کبیسٹری نہیں ہوتی تو اب بات کرتے ہیں اس کی پن آٹ پہ جو لیفٹ پن ہے فرسٹ والی وہ گیٹ ہے اور سینٹر کولیکٹر اور جو لاسٹ ہے وہ ایمیٹر ہے تو کولیکٹر اور ایمیٹر کے بیچ میں ایک ڈائیٹ ہوتا ہے وہ ڈائیٹ شو کرتا ہے اور گیٹ پن جو ہے وہ انسولیٹر ہوتی ہے وہ کسی دوسری پن کولیکٹر یا ایمیٹر کے ساتھ کوئی ویلیو شو نہیں کرتی تو چلیے چیکنگ شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس اس وقت چار آئی جی بیٹی ہیں ان میں سے تین خراب ہیں اور ایک ٹھیک ہے تو جو خراب ہے اس کا اور جو ٹھیک ہے اس کا جو ڈیفرنس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چونکہ اس کی جو صرف دو پن ہے کولیکٹر اور ایمیٹر وہاں پہ ڈائیٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے اور باقی جو پن ہے جو گیٹ ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی ویلیو شو نہیں کرتا تو ملٹی میٹر کو ہم ڈائیوڈ پالی پزیشن پہ لے آئیں گے اور جو پازیٹیو ہے اس کو ایمیٹر پہ اور جو نیگٹیو ہے اس کو کولیکٹر پہ لگائیں گے تو یہ کچھ ویلیو شو کرے گا ریورس یہ کچھ نہیں شو کرے گا بلکل اوپن ہے گیٹ میں بھی اگر چیک کریں گے تو وہاں بھی اوپن ہے اور دوسری کسی پن کے ساتھ صرف ایمیٹر اور کولیکٹر پہ ڈائیوڈ شو کرے گا اور وہ بھی شوٹ نہیں ہونا چاہیے مطلب سمپل ڈائیوڈ کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ اسے شو کرنا چاہیے اور دوسری کسی پن کے ساتھ وہ بلکل بھی کوئی ویلیو شو نہیں کرے گا اب یہ دوسرے جو خراب والے ہیں اس میں دیکھئے ہم اس میں چیک کرتے ہیں جیسے یہ حراب ہے تو اس میں دیکھئے یہ شوٹ ہے کولیکٹر اور ایمیٹر اس کا شوٹ ہے دونوں طرف سے دیکھیں گے تو یہ شوٹ ہی شو کر رہا ہے اور گیٹ میں بھی یہ لو اوم شو کر رہا ہے مطلب ایک ویلیو شو کر رہا ہے تو یہ خراب ہے اس کے بعد ایک اور لیتے ہیں اس کا بھی جو ایمیٹر اور کولیکٹر ہے وہ فل شوٹ ہے گیٹ اس کا اوپن ہے لیکن ایمیٹر اور کولیکٹر جو فل شوٹ ہے جو ڈائیوڈ والی سائیڈ ہوتی ہے اس میں ڈائیوڈ ہوتا ہے پروٹیکشن کے لیے وہ فل شوٹ ہے اب یہ ایک تیسرا ہے اب یہ بالکل کوئی ویلیو شو نہیں کر رہا یہ بالکل اوپن ہے کولیکٹر ایمیٹر اور گیٹ یہ سب تینوں پرن جو ہے یہ بالکل اوپن ہے تو یہ بھی خرابی ہے تو فرنڈز اس طرح جو آپ ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہے اس کے ساتھ جو کولیکٹر اور ایمیٹر ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں اور ایمیٹر پر پوزیٹیو اور کولیکٹر پر نیگٹیو پرابس جب ہم لگائیں گے تو ایک ڈائیوڈ کی ویلیو شو کرے گا اور گیٹ کے ساتھ کوئی بھی ویلیو سے شو نہیں کرنی چاہیے تو فرنڈز اس طرح آپ ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے ساتھ اس کا جو ایمیٹر اور کولیکٹر ہے اس کے بیچ میں جو ڈائیوڈ ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں وہ ایک ڈائیوڈ کی ویلیو شو کرتا ہے اور اس طرح ہم آئی جی بیوٹی کو چیک کر سکتے ہیں اگر اینالوگ ملٹی میٹر ہے تب بھی اس کو اسی طرح چیک کریں گے ایمیٹر ٹو کولیکٹر ایک ڈائیوڈ شو کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے اگر گیٹ شارٹ شو کر رہا ہے تب بھی یہ خرابی ہوتا ہے تو فرنڈز یہ تھے آج کی ویڈیو ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکراب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکراب کیجئے جلدی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ